اسلام علیکم میں آپ کے سلامت کے ڈیچر ناظر حسین ہوں آج میں آپ کو مقاتے اول کے پہلے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وضاحت دوں گی آپ اس کو وردہان سے سنیے گا اور سمجھے گا توحید کے معنی اور مفہوم توحید کے معنی کیا ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کا کوئی شریف نہیں وہ اقیلہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا صحیح ہے نا ایزا مطلیم ہمیں اس عقیلے پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صحیح ہے وہی غیب کا علم رکھتا ہے غیب کا علم کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا کیا ہو چکا یہ ان سب باتوں کا علم کس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے معاملات میں کسی کا بھی جقل نہیں اللہ تعالیٰ ہی موت کے بعد زندگی دینے پر بھی قادر ہے دیکھیں نا توحید کی تعلیم دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے عقید توحید کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف ہی بلایا ہے اور اسی کی عبادت کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کو احکامات الہی کی پیروی کرنے کے لئے کہا احکامات الہی کی پیروی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اس پر عمل کرنے کے لئے کہا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقید توحید کی تعلیم لوگوں کو بلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لئے جس کلمہ کی دعوتی اس کا پہلا حصہ اسی عقید توحید کی ترجمانی کرتا ہے ہاں بھی مسلمان ہونے کے لئے ہمیں کونسا قلمہ پڑھنا پڑھتا ہے جی ہاں پہلا قلمہ قلمہ طیبہ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہلا حصہ تو عقید توحید کی ترجمانی کرتا ہے اور جبکہ دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسالت کا اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے لا ہاں بھی ایمان کے آلہ درجات یہ کیا ہے ایمان کے آلہ درجات کس کو حاصل ہوتے ہیں ایمان کے آلہ درجات اسی کو حاصل ہوتے ہیں اسی کو ملتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں کس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے وہ اس طرح کہ وہ لوگوں سے تعلقات میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بننے والے کاموں سے خود کو روک لیتا ہوگا خود کو اسی طرح بچاتا ہوگا جیسے انسان معمولی سی آگ یا کسی گرم چیز کے ذریعے جلنے سے بچتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہم کسی چیز سے جلے نہ اس کی جلنے سے تقریف ہوتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ان سارے باتوں پر عمل کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اور جن کاموں سے ہمیں روک دیا ہے ہمیں ان کاموں سے روک جانا ہے ٹھیک ہے بچو جی کائنات کا نظام کائنات کی نظام سے کیا پتہ چلے گا جی ہاں کائنات کی نظام سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں عقیدہ توحید کے ساتھ اگر ہم کائنات کی نظام پر غورت کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی یکتائی یکتائی منز ایک ہونا اور اس کے بے مثال ہونے کی بے شمار نشانیں نظر آئیں گی کوئی ہمارا اپنا وجود اور اس کے اندر چلنے والا نظام اپنے خالق کی قواہی دے رہا ہے اس کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے کائنات کا نظام اسی طرح جیسے سورج چاند ستاروں کا نظام پہاڑ دریہ سمندر موسموں کا چینج ہونا رنگ رنگی پھولوں کا کھلنا پھلوں کا پیدا ہونا غرض زمین و آسمان بھی پائی جانے والی ہر چیز اس کائنات کی نظام جس طرح کو اللہ تعالیٰ کی وجود کی قواہی اس کائنات کا نظام جس طرح اللہ تعالیٰ کی وجود کی قواہی دے رہا ہے ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں صحیح ہے ہاں جی اب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی اللہ تعالیٰ کی صفات معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ابھی ہم نے شروع میں بھی سنا شروع میں بھی آپ نے سنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور وہ رازق اور مالک ہے جزا اور ززا دن پر خاضر ہے اسی طرح اور بھی صفات ہیں یعنی وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے سب کا علم ہے اور وہ رحیم و کریم بھی ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں بس اس بات پر امان مانا ہے کہ وہ بغیر کسی شراکت کے اس نظام کو اس کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے صحیح بچوں اگر خودانہ خاصتہ اس نظام کو چلانے میں کوئی اس کے ساتھ ہوتا تو اس کائنات کا نظام کیا ہو جاتا درہم برہم ہو جاتا کائنات کی نظام میں نظم الزب کس کی وجہ سے ہے اسی بادہو لا شریف کی وجہ سے ہے ارشاد وادیتالہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سیوہ اور معبود ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا چاہیے بچوں اب ہم آگے بڑھیں گے اچھا جی بچوں صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر رکھی ہوئی اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یہی وجہ ہے لیکن انسانوں کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود رحمتوں کی بارش برس رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتا اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں فوراں سے سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگویں اور جیسے ہی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم نے فوراں معاف فرما دیتا ہے اس سے ہمیں بتا جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے صحیح بچوں سمجھے آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں عبادت کرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے یہ دعا آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو پتہ کریں گا کہ آپ اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہے صحیح ہے یہ دعا یہ ہے یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا نگرہ ہیں نگرہ میں دیکھ بھار کرنے والا تیرے لیے حمد ہے تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تو سچ اور تیرا بادہ سچ ہے تجھ سے ملاقات سچ ہے تیرا قوت سچ ہے جنر سچ ہے اور توزق سچ ہے تمام نبی سچ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں اور قیامت سچ ہے دیکھا بچو اس میں آپ کو پتہ جانا ہے اس میں اللہ تعالی کی ہم اور اللہ تعالی کی توحید بیان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ہم یہ پڑھیں گے آگے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اشرف المخلوقات کے معنی معلوم ہیں آپ لوگوں کو مخلوقات میں سب سے بڑا سب سے بلند ٹھیک ہے اب اللہ تعالی کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مخلوق کو معبود بنانے کی وجہ خالق یعنی پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا چاہیے پیدا کرنے والے کے سامنے یعنی اللہ تعالی کے سامنے جھکنا چاہیے اسی پر اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہیں چہرانا چاہیے نمبر دو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمابردار اور اطاعت بزار بنے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے ہیں اس پر عمل کریں کیونکہ جو شخص رسول اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرے گا وہ قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا اور جن عمال سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے بھی روک جائے گا نمبر تری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیشمار نعمتوں پر اس کا شکر گزار بنیں صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق خطہ فرمائیں نمبر پور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہم سب سے پہلے اس کے دی ہوئے احکامات پر عمل کریں جو کام اس نے ہمیں کرنے سے مروکا ہے ہم ان سے روک جائیں اور اس کی یار سے غافل نہ رہیں صحیح ہے نمبر فائر تمام مسائب اور مشکلات میں صرف اللہ کو ہی مدد کریم بکاریں وہی ہماری حاجتیں پلی کرنے والا ہے وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے دوسرے کے محتاج نہ بنیں اور ہر معاملے میں اللہ پر توقع کریں ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق دھالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کریں اور صحیح معنیوں میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سوار جائے ٹھیک ہے بیٹا امید کرتے ہوں کہ ہم ان سب پوائنٹس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک بیٹا یہ ہماری وضاحت جو ہے وہ کمٹیٹ ہو گئی ہے اب ہم کام کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا کام ہے آئیے دیکھتے ہیں حاصل وطالہ حاصل وطالہ کی کوششنس میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں آپ ان کے جواب دکھئے گا اور جواب جو ہے وہ ایک اور دو لائن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی سوال نمبر ون ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک خوبی تحریر کریں سوال نمبر دری شرک کسے کہتے ہیں اور سوال نمبر فور ایمان کے آلہ درجات کس کو حاصل ہوتے ہیں اچھی سی رائٹنگ میں ان چاروں سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور کاپی پر کام شروع کرنے سے پہلے اس چپٹر کا ٹائٹل پیج اچھا سا بنا لیں گے وہ میں آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے کام کا سمجھ میں آ جائے گا صحیح ہے اب ہم آگے جائیں گے مقتصر سوال جواب دی دوسرا کام جو ہے وہ آپ رکھو گا کیا ہے مقتصر سوال جواب یہ دو سوال ہیں جن کے جواب آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں سوال نمبر ون اللہ تعالیٰ کی کوئی چار صفات یعنی خوبیاں تحریر کریں اچھا اس کا جواب میں نے نہیں لکھا ہے اس کی چار پوائنٹس آپ خود اپنی بک میں سے تلاش کر کے لکھ لیں گے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتی ہوئی فور ایکزامپل کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق اور مالک ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے آپ نمبر چار پوائنٹس لکھ لیجئے گا سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک مخلوق کو معبود بنانے کی بجائے خالق پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا چاہیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں تہرانا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا یہ دو مختصر سوال یہ آپ اپنے کاپی پہ اچھی سی رائٹنگ میں لکھ لیں گے صحیح بیٹا کام سمجھ میں آ گیا اچھا بھئی اب اجازت دیجئے